اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام اس سائنس کی اردن شریعت میں آپ کا استقبال ہے یہ ویڈیو اس ویڈیو کے جواب میں ہے جس میں پاکستانی ملہد حریف سلطان اور عبداللہ گندان نے خران کی ایک آیت پر تنخید کی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کی گردنوں پر وار کرو اور پھر ان کی اولیوں پر خود ہی دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں پھر ایک جگہ پہ سورہ انفال میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی بات کر دیں وہ جنگ کے بارے میں اور اس میں کہتے ہیں کہ پہلے ان کی گردنیں اڑاؤ ان کی گردنیں اڑانے کے بعد ان کے پھر جا کے تم انگلیاں کاٹو بھی وہ بندے مار چکے انگلیاں کاٹنے کی کیا ضرورت ہے پھر کچھ لوگ آئیں کہ وہ فرشتوں کے بارے میں تھی بار چھو بھی ہو چھلیں اس پران کی اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں جن پر انہیں تنقید کی سورہ آٹھ آیت بارہ میں جس کا ذکر ہے جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت خدم رکھو ان خریب میں کافروں کے دلوں میں حیبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور پر زب لگاؤ اگر اس آیت کو آپ غور سے پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرشتوں سے خطاب کر رہے ہیں درحقیقت اللہ سبحانہ وتعالی خود کافروں کے دلوں میں حیبت ڈالنے کی بات کر رہے ہیں چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان کر چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں سے خطاب ہیں تو یہ اجازت صرف اور صرف جنگ کی حالت میں ہو سکتی ہے نہ کہ کوئی عام دنوں میں مزید یعنی یہ بات یہ ہے کہ خط نظر یعنی irrespective یہ عمل کون کرتا ہے جو ترتیب اوپر بتائی گئی ہے یعنی پہلے گردنوں پر وار کرنا پھر انگلیوں پر ضرب لگانا وہ پھر بھی ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گردن پر ایک ہی وار سے کسی کا بھی خاتمہ ہو جائے یعنی کئی ایسے مثالیں ہیں جس میں کسی شخص کے گردن پر وار کیا گیا وہ پھر بھی بہت دیر تک زندہ ہے پوری طرح سے مرا نہیں ہے ابھی اس میں جان باغی ہے یہ بھی ہے ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ عزبان و تعالی چاہتے ہیں کہ اسے شدید درد محسوس ہو چلیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں خوران کیا کہتا ہے سورہ آٹھ آیت تیرہ میں جس کا ذکر ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے سورہ آٹھ آیت چودہ میں پھر اس کا ذکر ہے یہ تو اس دنیا میں مزہ چکھو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو اس کے بعد آگ کا عذاب ہے یعنی ان آیتوں سے بلکل صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کا عذاب اس دنیا میں بہت سخت ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے اس سے بھی برا ہے یعنی جہنم کی آگ تیار ہے اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں ملیدوں کا یہ بیان یہ ہے سورہ مرسلات کی آخری کش آیات ٹھیک اب آپ خود ذرا اندازہ لیں اٹھائیسویں آیت سے لے کے اینڈ تک آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کیا بات کی بھئی یہ یہ اس طرح جلیں گے اس طرح جلیں گے یہ اس طرح آگ میں جائیں گے اس طرح آگ میں جائیں گے ان کو یہ گالی ان کے اوپر یہ لانت ان کے اوپر وہ لانت جب آپ اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ آپ کو پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ کائنات کو بنانے والے ہمیں اقل و شعور کو بنانے والے خدا کا کلام ہے یہ کسی ایک ایسے انسان جو کہ بہت تنگ فرسٹریٹڈ اور اس کو لوگ تانے مارے ہیں اور اس کو کوئی جواب نہیں آتا تو وہ ان کو باقاعدہ بچکانہ طریقے بچکانہ طریقے سے باقاعدہ ان کو بھی جواب اسی طرح دیتا ہے اللہ تعالی نے ان کو مجھے گالی دے رہے میں اللہ کو استعمال کرتے ان کو گالی دے رہے میں جہنم کی آگ اور اس میں جلنے والوں کا حال اور جنت کی نعمتیں اور اس میں رہنے والوں کا حال بیان کر رہے ہیں اب رہا سوال سزا دینے کا تو اس کے خائد خانون اور اس کے میارہ الگ الگ ہیں یہ اس بات پر منصر کرتا ہے کہ خطہ کیا ہے یہ تو رہی بات سزاؤں کی اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول کتنے رحم دل ہیں اللہ رحمان و رحیم ہیں ایک ساتھ چودہ میں اسے ایک ساتھ سورتوں کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے دیکھتے ہیں قرآن اس کی یہ آیت کو سورہ تیویس آیت ایک سوٹھارہ میں جس کا ذکر ہے اور تم عرض کرو اے محمد میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے قرآن اور تاریخ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی ایسے مثالیں آپ کو مل جائیں گی یعنی دو مثالیں جو خابل ذکر ہیں جسے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے مکہ کی فتح کی مثال اور ہند بنت عطبہ کی مثال ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو ہند بنت عطبہ کی مثال پیش کرتا ہوں یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے خوریش کی جنگجیوں کیلئے ناچاور گایا تھا جو اہد کی جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور انہوں نے غلام وحشی بن حرب کو حمزہ بن المطلب کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ اپنے خاندان کا بدلہ لے سکیں حمزہ بن المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے دیکھتے ہیں ہند بنت عطبہ ان کے مردہ جسم کے ساتھ کیا حرکت کرتی ہیں دیکھتے ہیں تاریخ تبریجل دو صفحہ ایک سو ستاون میں جس کا ذکر ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہند بنت عطبہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ شہید صاحب ورسول اللہ علیہ وسلم کے آزائے جسم کو خطا و برید کرنے نکلیں انہوں نے مقتولین کے کان ناک کٹے یہاں تک کہ ہند نے ان کے کٹے ہوئے ناک اور کانوں کے بازوبند اور ہنسلیاں بنائی اور خود اپنے بازوبند ہنسلیاں اور کان کی بالیاں جو بیر بن عطیم کے علام وحشی کو دے ڈالیں اس نے حمزہ کا کلیج اچیر کر نکالا اور چبہ ڈالا مگر وہ پچا نہیں اس لئے پھر انہوں نے اگل دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہند بن تودبا کی نفرت مسلمانوں سے حمزہ سے اور اللہ کے رسول اسے کس خادر تھی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے مروا ڈالا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبا ڈالا دیکھتے ہیں تاریخ تبریجل دو صفحہ تین سو آٹھ میں جس کا ذکر ہے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اور صرف چھ مردوں اور چار عورتوں کے قتل کا حکم دیا تھا عورتوں میں ہند بن تودبا بن ربیہ بھی تھی اب آگے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں دیکھتے ہیں تاریخ تبریجل دو صفحہ تین سو نو خوریش کے عورتیں بھی بیعت لینے کے لئے آئیں ان میں ہند بن تودبا بھی تھی اس نے اپنی اس حرکت کی وجہ سے کہ یہ جو حمزہ کے ساتھ اہد میں کی تھی چہرے پر نخاب ڈال رکھا تھا اور ہوئیت بگاڑ رکھی تھی اپنی اس حرکت کی وجہ سے انہیں خوف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے خبزے میں کر لیں گے اسی صفحہ تین سو نو میں مزید اس کا ذکر ہے جس کی اہم موضوع پر میں پڑھ دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ہند بن تودبا ہو اس نے کہا ہاں میں ہند بن تودبا ہوں آپ میری گزشتہ خطائیں ماف فرمائیں اللہ آپ کی خطائیں ماف کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے رسول نے اس عورت کو خطل کا حکم دیا تھا اب آج جب یہ اسلام خبول کر رہی ہیں اسے ماف فرما رہے ہیں اس نے اسلام خبول کر لیا اور ایک اچھی مسلمان بن کر رہی ہیں آگے دیکھتے ہیں ایمان لانے والوں کے لئے خوران کیا کہتا ہے کہ سورہ دو آیت باسٹھ میں جس کا ذکر ہے بے شک ایمان والے نیزہ یہودی ہو اور نصارہ اور ستارہ پرست میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غام یقیناً اسلام پچھلی گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اگر وہ سچے دل سے ایمان لے آئیں اور نیک کامل کرتے رہیں اللہ کے رسول پیغمبر برخ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہتی دنیا کے لئے کچھ آئیسی مثالیں چھوڑ گئے ہیں کہ ان پر انسانیت رشک کرتی ہے کیونکہ اس زمانے میں مافی یا عام مافی آئیسی کوئی جیس نہیں تھی there was no such a thing like pardoning اور جنرل ایم نیسٹی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی جس طرح سے اوپر اس ویڈیو کلپ میں اور یہ بچکانی طرح سے جواب دی رہے ہیں وغیر وغیر جو انہوں نے کہا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مکہ کو آج فتح کیا ہوا ہے ٹھیک ہے مکہ کے ہر وہ چیز ان کے حکم کے غلام ہیں مکہ کے ہر وہ چیز ان کے اختیار میں ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں وہ اپنا فرسٹیشن کیوں نہیں اتار رہے ہیں کیوں آج انہوں نے مکہ کے بود پروستوں کا خطل عام نہیں کروا دیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہیں مارا پیٹا کرتے تھے انہیں حضرتیں دیا کرتے تھے ٹھیک ہے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے تو ان آیتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا کونسی ایسی چیز ہے جو انہیں روکے رکھی ہے تو کان کھول کر سن لے یہ جواب کہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے جو انہیں روکے رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اللہ کے نے اپنے رسول پیغمبر برخ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے رسول اپنے محبوب کو سارے عالم کیلئے رحمت بنا کر بھیجائے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ رحمت لیلالمین ہے اللہ کرے کہ بعد ان کی سمجھ میں آ جائے جو بے حص ہیں بے وخوف ہیں اور نہ سمجھ ہیں وآخر دعوہم والحمدللہ رب العالمین